اسلام علیکم سٹوڈنٹس کے حال ہیں آپ کے آئی ہوپ صاحب سارے ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کو کمپیٹ ٹیسٹ سرویسیز اکیڈمی کے افیشل یوٹیوب چینل پر اچھا جی آج آپ کو یہاں پر ہم نے بتانا ہے کہ ایف پی ایسی نے جو ایف آئی ای کی سیٹس آئی تھیں انسپیکٹر کی اور انسپیکٹر کے ساتھ اسسٹنڈ ڈائریکٹر کی ایک انسپیکٹر کی سیٹس تھیں دوسری اسسٹنڈ ڈائریکٹر کی ان کا سلیبس انہوں نے آنانس کر دیا ہے لیکن سٹوڈنٹس کو ایک چیز میں بہت زیادہ کنفیون ہے ایک تو سٹوڈنٹس کو اس والے پوائنٹ میں کنفیون ہے کہ یہ جو جنرل نالیج انہوں نے لکھا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنرل نالیج کا ورڈ یوز نہیں کیا جاتا تھا بلکہ پاکستان افیر اسلامک سٹیڈیز اور نیچے لکھا ہوتا تھا بیسک لیول یعنی پاکستان سٹیڈیز اور اسلامک سٹیڈیز لکھا ہوتا تھا ایک تو یہ سٹوڈنٹس کو کنفیون ہے دوسری سٹوڈنٹس کو یہاں پر ایک کنفیون یہ ہے کہ انسپیکٹر کا جو سلیبس انہوں نے دیا ہے اس کے اندر انہوں نے صرف گریمار یوزیج کی بات کی ہے اور اسسٹنڈ ڈائریکٹر میں وکیبلری پلس گریمار یوزیج کی بات کی ہے تو یہ دو ڈیفرنس یہاں پر ڈسکس کرنے ہیں جلدی سے بتا دیتے ہیں جی آپ کو سب سے پہلے ہم انسپیکٹر کا سلیبس دیکھ لیتے ہیں انسپیکٹر کے سلیبس میں اس نے جو آپ کے سامنے بات کی ہے یہاں پر کلیرلی منشونڈ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر تو آپ کا گریمار یوزیج اور پلس سینٹنس سٹکچر ہے یعنی گریمار آئے گی آپ کی اور سینٹنس سٹکچر آپ سے پوچھے جائیں گے وہ کیا بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے سینونیم انڈونیم انسپیکٹر انویسٹیگیشن کے پیپر میں شامل نہیں ہوں گے دوسرے نمبر پر جنرل نالیج کا جو پورشن ہے جنرل نالیج کے آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہ جنرل نالیج کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ پاکستان سٹڈیز بھی اس کے اندر شامل ہے اسلامیک سٹڈیز اس کے اندر شامل ہے پلس اس کے اندر جیوگرافی شامل ہے خاص طور پر جیوگرافی کا جو پورشن ہے یہ تین پورشن اس کے اندر شامل ہیں اس کے علاوہ بھی وہ آپ سے کوئی پرسنیلٹیز کوئی بکس وغیرہ مطلب اور بھی کوئی چھوٹی موٹی چیزی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی جنرل نالیج کا مطلب پاکستان سٹڈیز اسلامیک سٹڈیز اور جیوگرافی ہی ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ایوری ڈے سائنس ہے پھر اریتمیٹک ہے بیسیک اریتمیٹک جسے آپ میت بھی کہتے ہو اس میں الجبرا ریشو پرسنٹیج اور اریتمیٹک مین ان چار ٹاپکس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور چوتھے نمبر پر آپ کے پاس ہے کرنٹ افیرز اور اینڈ میں انہوں نے ایک بات لکھئے کہ ایکول ویٹیج فار ایچ ٹاپک ایڈ پارٹ ٹو یہ والا جو پارٹ ٹو ہے آپ کا جی کے پورشن کا اس میں جنرل نالیج ایوری ڈے سائنس بیسیک میت اور کرنٹ افیرز ان چاروں پورشن سے ٹوٹل ملا کر آپ کے ایٹی مارکس بنیں گے ٹوٹل ملا کر کتنے بنیں گے جی ایٹی مارکس اس کا مطلب ہے آپ کا جو جی کا والا پورشن ہے ٹوئنٹی جی کے پورشن میں ہوں گے آپ کے اور اس کے بعد جو سائنس والا پورشن ہے ٹوئنٹی سائنس والے پورشن کے ہو جائیں گے آپ کے اور بلکل اسی طریقے سے آپ کا جو میت ہے میت کے آپ کے ٹوئنٹی ایم سی کیوز ہوں گے اور پلس آپ کا جو کرنٹ افیر ہے اس کے بھی آپ کے ٹوئنٹی ایم سی کیوز ہوں گے ٹھیک ہے جی اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو انسپیکٹر والا پیپر ہے اس کے اندر ایف آئی ایکٹ بھی شامل نہیں کیا گیا یہ بھی آپ نے خیال رکھنے تو بیس بیس مارکس کی ڈیوین ہے اور یہی رہے گی اس کے بعد ہم اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے اگر سلیبس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا فرق انہوں نے رکھا ہے اگر آپ کو سب سے اوپر نظر آ رہا ہوگا تو وہی انگلیش میں وکیبلری ایک ایڈ کی گئی ہے وکیبلری اس میں شامل ہوگی پلس آپ کے پاس وہی جنرل نالیچ ایویڈے سائنس بیسک اریتمیٹک کرنٹ افیرز لیکن یہاں پر ایک پانچویں چیز جو انہوں نے ایڈ کی ہے پانچویں اور جو آخری چیز آپ کے پاس جو موجود ہے پانچویں یہاں پر لاسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک ویل ویٹیج کے اوپر ایف آئی ایکٹ نائنٹین سیونٹی فور پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسپیکٹر کے پیپر میں بھی ایف آئی ایکٹ شامل ہوتا تھا لیکن اس بار انہوں نے شامل نہیں کیا تو ٹوٹل تین فرق ہو گئی ہے انسپیکٹر والے میں اور اسسٹن ڈائریکٹر کے سلے bus میں نمبر ایک تو انسپیکٹر والے میں وکیبلری نہیں ہوگی اسسٹن ڈائریکٹر سیونٹین سکیل والے میں وکیبلری ہوگی نمبر دو آپ کے پاس اسسٹن ڈائریکٹر والے میں ایف آئی ایکٹ نائنٹین سیونٹی فور سے بھی ہم سیکیوز ہوں گے لیکن انسپیکٹر والے میں فائی ایک شامل نہیں ہے نمبر تین جو دونوں میں ہی چینجنگ کی گئی ہے پہلے وہ پاکستان افیر اور کرنٹ افیرز کے اپنا سوائی پاکستان افیر اور اسلامی سٹڈیز لکھتے تھے لیکن اس بار انہوں نے اس وائڈ کی جگہ پہ جنرل نالج لکھ دیا ہے جنرل نالج میں آپ کا پاکستان سٹڈیز اسلامی سٹڈیز اور جیوگرافی خاص طور پر یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں آئی ہوپسو آپ کو باتیں کلیر ہو گئی ہوں گی مزید کوئی آپ کا کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سٹے بلیسٹ اللہ حافظ